میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج میں اپنے قسمیری بھائیوں کے لیے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو ہوا وہ ایک ڈیسیجن تھا اور اس کو لے لیا گیا ہے ابھی اس پوائنٹ آف ٹائم میں آپ کیا کریں گے اور بات یہ ہے کہ بخرید بھی ہے فیسٹیبل ہے تو اس پوائنٹ آف ٹائم میں سائیم برتی ہے آرام سے رہیے گورنمنٹ کی باتوں کو سمجھ کے ایک اچھی سوچ سے ایک ڈیسیجن لیجئے اور ڈیسیجن میں اس لیے بولنا ہوں لینے کے لیے کہ اس وقت بہت ساری لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو برین واش کریں گے آپ کے دماغوں میں کچھ گلت بات ڈالیں گے اور آپ کو آگے کر کے پیچھے سے وہ اپنا راجنیتی کھیلنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں آپ باتوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں تو اس وقت گورنمنٹ کو جو بول رہی ہے اس کے حساب سے کام کیجئے اس میں آپ کا بھلائی ہے دیش کی بھلائی ہے باقی جیسا سیچویشن ہوگا آگے وہ دیکھا جائے گا اب یہ آپ بولیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ گلت ہوا تو یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سمجھوتا تھا اس سمجھوتا کو کیسے ہٹایا گیا نہیں ہٹایا گیا یہ ایک بہت بڑی ڈیویٹ ہے میں بول رہا ہوں اس ڈیویٹ میں بھی جانی کی ضرورت نہیں ہے اب اس وقت ایک بہت سمجھداری کا ڈیسیجن آپ کو لینا بہت ہی ضروری ہے تو میں جانتا ہوں ابھی آپ ٹی وی نہیں چل رہا ہے آپ کا انٹرنیٹ نہیں کھلا ہے لیکن کچھ کچھ فون کہیں کام کر رہے ہیں دیرے دیرے میسیج آپ تک پہنچے گی جو کس میری بھائی دیکھ رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ اس وقت ہنگامہ نہ کریں تو فائدہ زیادہ ہوگا اور جن کو یہ لگتا ہے کہ دیکھئے کہ یہ غلط ہوا ہے تو ایک کانونی کروائی ہے اس کے تھوڑے آپ جا سکتے ہیں اور اس کو ایک کانونی طور سے بیٹل فائٹ کیا جا سکتا ہے آپ جو بھی کریں اس میں آپ اپنا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے میری اپیل صرف یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسیوز نہ کریں اس پہ ایک ضرور آپ دھیان دیجئے گا آپ جتنے بھی وہاں لیڈر ہیں وہ اپنے مطلب کے حساب سے آپ نے دیکھا ہوگا محبوبہ مفتی اپنے مطلب کے وجہ سے اور اپنے کو پاور میں رکھنے کے لیے اس نے انہوں نے بی جے پی سے ٹائی اپ کیا تھا اور وہی دوسرے جو لیڈر تھے عبداللہ صاحب ان سے ان کو نہیں بن رہی تھی اور جب یہ ایکشن لیا گیا تب کیا کیا ان لوگوں نے ہم سب مل کے بات کریں گے تو بات یہاں سیدھی سیدھی بات بولتا ہوں سب اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں کسی نے وہاں کے قوم کے لیے کام نہیں کیا ہے کیا ہوگا تھوڑا بہت جب آپ پاور میں رہتے ہیں تو کچھ کام کرنا بھی پڑتا ہے تو کیے ہوں گے لیکن جادہ تر آپ لوگوں نے صرف اپنا دکان چلایا ہے ہر کسی کا بیک گراؤنڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے ان کے پروپٹی کا جائزہ لے لیجئے یہ تو خیر عام ہے پورے ہندوستان کے ہر پولٹیشن کو دیکھ لیجئے جب انٹری مارتے ہیں تو اس وقت ان کے جائزات کا کیا حال ہے اور پانچ دس سال میں جب وہ پاور میں آتے ہو تو کیا حال ہے یہ صرف کشمیر کے نہیں ہے صرف میں نے ایک بات رکھا یہاں پہ تھری سیونٹی کے اوپر جو عمران خان کہا انہوں نے بجنس بند کر دیں گے بند کر دو ساکھ سبجی بھیجتے تھے جروت نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساکھ سبجی ہیں وہ آپ کے کام میں آئے گی وہی سے ہی آپ کی حالت زیادہ خراب ہے کنٹری کی دوسرے کہا کہ آپ نے کہا یو این جائیں گے جائیے کون سنتا ہے آج کر یو این کی بات یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو جو کرنا ہے کر لی جائے طاقت ہے تو چھین کے دکھا دیجئے آپ لے لی جائے یہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں یہ صرف آپ اپنے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ایک ایگریسیف ٹاک کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں آپ کی بیشتی نہ ہو بس اس کے سے زیادہ کچھ بھی نہیں دوسری بات ہے آپ نے ملک لیا نا آپ کتنا فالو کرتے ہیں اسلام کو آپ پہلے اپنے گھر میں دیکھ لیے آپ اپنے گھر کو نہیں سمال سکتے ہیں تو آپ کو کیا حق ہے ہمارے دیش کے بارے میں انگلی اٹھانے کے لیے گورنمنٹ نے تریپل طلاق کا ایک بل پاس کیا مطلب ایک لاؤ کو موڈیفائی کیا آپ پوچھتے ہیں میرا پوائنٹ یا میں اپنا پوائنٹ آف یو آپ کو بتاتا ہوں میں بولتا ہوں گلت کیا ہے اس میں یہ کس کو کرنا تھا یہ موڈیفیکیشن کس کو کرنا تھا یہ ایک سوسائیٹی میں پرابلم تھے بہت دنوں سے آ رہا تھا نمبر کم ہے میں یہ نہیں بولتا ہوں بہت زیادہ ہوتا ہے سائد اگر کلکولیشن کیا جائے تو دوہزار تین ہزار کیس ہوں گے پورے مسلم کمیونیٹی کے اندر لیکن اتنا بھی کیوں جب اس کے کچھ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے تھے تو ہمارے مفتی لوگ کہاں تھے ہمارے جو مسلم لیڈر ہیں وہ کہاں تھے جو بڑی بڑے مسلمانوں کے انہوں نے کچھ سخت قدم کیوں نے اٹھایا کہاں کہ دیکھو ٹھیک ہے اسلام کے اندر اس طریقے سے تین طلاق کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کرتے ہیں تو انویلیڈ ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اس ٹائپ کی کانونی سجا اسلامی ویب میں تو آپ نہیں کر سکتے تھے لیکن آپ گورنمنٹ کے ثروت بات کر کے ایک لاؤ پاس کرا سکتے تھے تو بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے چیزوں کو نہیں صدھاریں گے کوئی اور اس میں انٹیر فیر کرے گا ہو سکتا ہے پولٹیکل آجنڈا لوگ اٹھائیں گے لیکن کس کے اوپر آپ کے گلتیوں کا وجہ سے جب آپ ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں آپ لوپ ہول چھوڑتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پولٹیکل فائدہ اٹھائے گا یہ دو ٹاپک کے علاوہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا مسلمانوں کے بچوں کے پڑھائی کے بارے بات یہ ہے کہ میرے بچے بھی ہیں ہر مسلمان اپنے بچوں کو چاہتا ہے کہ ایک اچھا ایجوکیشن دے اور ہر پیرنٹ صرف مسلم نہیں ہر کوئی چاہتے ہیں اپنے بچے کو تو لوگ اچھے چھے اسکول کو سیلیکٹ کر کے اپنے کیپسٹی کے حساب سے کون کتنا فیز دے سکتا اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں یہاں یہ مدہ کیوں اٹھا رہا ہے یہاں بھی ہماری کومنیٹی سے ایک بہت بڑی چوک ہوئی ہے ریزن آپ دیکھئے کتنے مدرسیں ہندوستان میں لاکھوں مدرسیں ہیں ایک ٹائم تھا اس ٹائپ کے مدرسے کی ضرورت تھی یہ وقت ہے مدرسے کو موڈیفائی کرنے کا بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے مدرسے میں قرآن ہے حدیث ہے لوگ حفظ کرتے ہیں مفتی بنتے ہیں مولانا بنتے ہیں لیکن آج کیا ہو گیا یہ جتنے مفتی اور مولانا وہاں سے پاس آؤٹ کر کے نکلتے ہیں ایک نولیج کا سمندر لے کے تو نکلتے ہیں لیکن کومنیکیشن نہیں ہے مارکٹ میں آج کیا کومنیکیشن چل رہا ہے ایک چلتا پھرتا لینگویج ہندی کا جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور دوسرا ہے انگلیش جو ایک پڑھالی کا طبقہ اسی لینگویج کو بات کرنا پسند کرتا ہے اسی لینگویج سے باتوں کو سمجھتا ہے آج جتنے لوگ مفتی اور مولانا یہاں سے پاس آؤٹ کر کے نکلتے ہیں ان کے پاس یہ کومنیکیشن نہیں ہے جس کے سے ایک سماج میں ایک گیپ بہت بڑا گیپ کھڑا ہو جاتا ہے اس گیپ کے وجہ سے آپ جو نولیج لے کے نکلے ہیں وہ آپ کے دائرے تک سمیت ہو کے رہ جاتا ہے آپ کوم پاس آؤٹ نہیں کر پاتے تو اگر آپ کا جو مدرسہ ہے مدرسہ کا مطلب کیا ایک سیدھے لفظوں میں میں اس کا میننگ بتاؤں تو اس کو بولتے ہیں سکول ہندی میں ٹانسلیٹ کریں گے ویدیال ہے تو ایک نارمل سکول ہے لیکن وہ سکول میں بیسٹ ایڈیوکیشن ہونا چاہیے آپ نے صرف کس چیز کے لئے سمیت کر کے رکھ دیا قرآن حدیث عربی لینگویج فارسی اور اردو بے شک ہنڈر پرسن ہم کو پڑھانا چاہیے اور ہم کو کرنا چاہیے کیونکہ بینا اس کے ہم نہیں سیکھ سکتے لیکن میں بولتا ہوں جب آپ وہاں بیسٹ ٹیچر عربی کے لئے رکھتے ہیں بیسٹ ٹیچر اردو کے لئے رکھتے ہیں اسی طرح آپ کیوں نہیں دنیاوی جتے بھی کتاب لینگویج ہے انگلیش ہے آپ کے سائنس سبجیکٹ ہے ہسٹری ہے جو کہ اس کے لئے بیسٹ ٹیچر رکھئے آپ اس مدرسہ کو اسکول میں پورا تبدیل کیجئے مدرسہ کا مطلبی اسکول ہم اپنے بچے کو آج میں اپنے بچے کے بارے بات کرتا ہوں صبح جاتا ہے نارمل اسکول میں پڑھ کے آتا ہے شام میں پھر آدھے گھنٹے کے بعد اس کو مدرسہ بھیجنا پڑتا ہے کیونکہ اس کو قرآن حدیث کے بارے میں نولیج جاننا ضروری ہے اس کو سمجھنا ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے تو بہت اہم ہے اس کو سولپ کون کرے گا آپ کو ہی کرنا پڑے گا انیشیٹیو آپ لوگ نہیں لے رہے ہیں ایک بچہ پوری طرح سے ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اگر آپ ایک سسٹم بنا دے مدرسہ مطلب ایک سکول جو آپ کے ہاتھ میں ہے سکول بہت سارے ہیں مدرسے آپ کے پاس ہر مدرسہ ایک سکول میں تبدیلی ہو جائے اور آپ کمپرمائز مت کیجئے انگلیس سبجیٹ کے لیے اور اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اپنے لوگوں کو انگلیس میں ٹرین کرتے ہیں میٹ میں ٹرین کرتے ہیں اور بولتے ہیں آپ پڑھا دو لینگویج کمپرمائز کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے مدرسے والے انگلیس پڑھانا شروع کیے ہیں لیکن ان کا جا کر قوائلیٹی دیکھیں اگر وہاں سے پاس آؤٹ کیا ہوا بچہ انگلیس میڈیم سے پاس کیے ہوئے بچے سے فائٹ نہیں کر سکتا فائٹ کا مطلب ہے ڈیویٹ نہیں کر سکتا ڈیویٹ کرنے میں وہ ہار جائے گا کیونکہ قوائلیٹی نہیں ہے تو آپ کو قوائلیٹی ایکول دینا پڑے گا وہاں آپ ٹیچر پہ کمپرمائز نہیں کر سکتے سولوشن ہے سولوشن ہنڈرڈ پرسن آپ کے پاس ہے آپ کو اس ٹپ لینا پڑے گا ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں نہیں میں اسی پہ دنیا کتنی دنیا کی ہے ہم کو اس پہ زیادہ توجہ نہیں یہ دین دیکھنا ایسے تو نہیں چلے گا بھائی سوچ بدلنی پڑے گی دیکھیں جہاں تک میں اپنی کم نالج ہے اس میں بولتا ہوں کہ دین اور دنیا یہ ایک ہی چیز ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے ہیں میں اس کو دینداری نہیں مانتا ہوں کہ دین الگ دنیا الگ یہ دونوں ایک ہی ہے دین سیکھنا پڑے گا اور دنیا میں کیسے رہنا ہے دین سکھائے گا اور دنیا کا نالج آپ کو لینا پڑے گا تب ہی آپ کو دین بھی سمجھ میں آئے گا تو میں سوچھا ہوں دین اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ لینا پڑے گا اور ایک بات اور بتا دوں آپ لوگ جو بولتے ہیں کہ ہماری کامیابی نہیں ہے ہم کو پرابلم ہے ستائے جا رہا ہے سب کی جڑ ایک ہی ہے میں ایک فرمولہ آپ کو دیتا ہوں آخر میں اور بات ختم کرتا ہوں جس دن ہم لوگ فضل کے نماز محضرین میں پڑھ لیں ہر مسلمان پڑھنا سرو کر دیں اس کے دوسرے دن ہم کو کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کر کے دیکھئے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ٹھیکی استم موسیقی 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 موسیقی